سبائی وزیر سندھ لائیو سٹاک و وشریز عبدالباری خان پتافی نے حیدرباد چیمبر آف سمال ٹریڈرز اور سمال انڈسٹریز کا دورہ کیا سدر حیدرباد سمال چیمبر سلیم الدین قریشی نے مہمانان کا پاگ استقبال گیا سلیم الدین قریشی نے سبائی وزیر کی چیمبر آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا اور تاجروں کو درپیش مسائد کے حوالے سے سپاسنامہ جس میں نئی کیٹل کالونیوں کی تعمیر اور جانوروں کو ویکسینیشن لگانے اناج سے نکلنے والے چوکر کی برامت کی روپ تھام سمیت دیگر اہم نکات شامل ہیں پیش کیا جس کے جواب میں چیمبر کانفرنس ہال میں تاجر کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے سبائی وزیر عبدالباری پتافی نے کہا کہ لائیو سٹاک ایسا شعبہ ہے جو ہمیشہ نظر انداز رہا ہے حکومت سندھ لائیو سٹاک کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے نئی پالیسیاں بنا رہی ہے تاکہ سندھ میں لائیو سٹاک میں اضافہ ہو موویشیوں کی ابزائش نسل کے لیے بریڈنگ فارم کراچی اور روڑی میں قائم کیے گئے ہیں انہوں نے حیدرباد کے تاجروں سنتکاروں کو اس میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں لائیو سٹاک میں بے پناہ مواقع موجود ہیں اور اس کو اجاگر کرنے کے لیے پہلے بھی لائیو سٹاک ایکسپو کا انعقاد کروایا جا چکا ہے اور دوبارہ حیدرباد بائی پاس پر منقط کروایا جا رہا ہے جہاں پر ہر قسم کے چوپائے اور جانور رکھے جائیں گے پاکستانی اور غیرمالک کو باور کرا سکیں کہ اس میں بہت منافع ہے اور پاکستان خاص طور پر سندھ اس کے لیے بہترین جگہ ہے انہوں نے کہا کہ وہ حیدرباد کی گندگی کی صورتحال کو وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ تک پہنچائیں گے تاکہ یہاں کی صورتحال بہتر سے بہتر ہو سکے اجلاس میں سیکریٹری لائیو سٹاک اجاز احمد مہیسر نے تاجروں کو بریفنگ دی اجلاس کے آخر میں سینر نائب صدر الطاف میمن نے صوبائی وزیر اور ان کے ہمراہ افسران کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا اجلاس میں نائب صدر احمد ادریس چوہان سابق صدر اکرم انساری محمد سحیر میمن عراقین ایگزیکٹیف کمیٹی سکندر علی راجبوت محمد الناسر وشنو مل چودری محمد اسلم کنمینئر سب کمیٹیز یاسین خلجی فہد میا رمیز الدین شیخ احمد حسین عزغر خلجی شیخ غلام رسول شریف پنجانی شیخ شوکت علی کشور کمار بھاتیا اور بڑی تعداد میں تاجر و سنتکار ہونے شکر جی دیکھیں آج قریش صاحب کی دعوت پر یہاں پہ آئے اور ان کے کچھ مسائل بھی سننے تھے اور ان کو دعوت بھی دینی تھی کہ یہ ایکسپو میں آئیں اور کیونکہ یہ بزنس کمیونٹی ہے ہمارا تو مقصد ہی یہ تھا ایکسپو کرانے کا کہ ہم بزنس کمیونٹی کو اٹریکٹ کریں لوگوں اس میں سندھ میں خوشحالی بھی آئے اور ہماری جو ضرورت ہے ملک اینڈ میٹ کی وہ بھی پوری ہو سکے تو اس حوالے سے آج ہم آئے ان کی باتیں سنیں اور ہم ان کے شکر گزار رہے ہیں انہوں نے ہمیں بڑی عزت دی اور اپنے جو ان کے مطالبے تھے یا ان کی جو باتیں تھیں وہ بھی ہمارے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور انشاءاللہ یہ ایکسپو میں وزٹ کرنے بھی آئیں گے تو انشاءاللہ آگے یہ جو ہمارے انویسٹرز ہیں ہم ان کو فیسٹیٹ کریں گے تاکہ یہ بزنس میں آئے سلیم الدین قریشی پریزرینڈ حیدرباد چبار سمارٹیٹرز وانڈرسٹی آج منسٹر پیشریز لائف سٹاک عبدالباری خان صاحب ہمارے حیدرباد چبار سمارٹیٹرز وانڈرسٹی میں وزٹ کیا اور ان سے تفصیلی مذاقرات ہوئے جس کے اندر لائف سٹاک جو کہ پاکستان میں ایک لیڈ کی ہٹی کی حیثیت رکھتی ہے چاہوہ ملک ہو یا کوئی اور چیز ہو اس کے لیے پاکستان میں وہ ایک اہم مقام رکھتی ہے مچھلی ہو گوشت ہو بکرے کا ہو یا گائے کا ہو یا دوتھ آسل ہونے والا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پچاس پرسنٹ لوگوں کی خوراک اس سے پوری ہوتی ہے جس کے لیے اس سے نقومت کی طرف سے اس سے پہلے کوئی اقتامات نہیں تھے گوشتہ دو برس سے جب سے منسٹر عبدالباری صاحب چارڈ لیا ہے جب سے ہم نے دیکھ رہے کہ لاسٹیر بھی انہوں نے ایک فیسٹیول کے نام پہ ایک پروگرام رکھا تھا اٹری بائی پاس پہ اور اس سال بھی ایک رکھا ہے وہ ایک عظیم الشان ہے جس کے اندر پورے پاکستان سے انہوں نے جانور مگمائے ہیں اور یہاں لاکر ہم انڈرس پروگرام بھی رکھے ہیں لوگوں کی موٹیفکیشن بھی رکھی ہے جس سے یہ چیزیں مزید وسط پائیں منسٹر صاحب کا آج ہمارے سے یہ درخواست تھی کہ سمال انڈسٹری اور بڑی انڈسٹری اس کے اندر انویسمنٹ کریں ان کی باتیں ہم نے سنی ان کا ویچن بہت برائیڈ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس انڈسٹری میں بہت بڑا کام ہو میں تمام تاجروں کو یہ درخواست کرتا ہوں آئے اس انڈسٹری کو بھی ہم لے کر چلتے اور انشاءاللہ اس کے اندر ترقی میں بہت بڑا ایک دعا نہ کرے گی اس سے حاصل ہونے والا دودھ گوشت جو کہ ہمارے ملک کی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں کی بھی ضرورت کو پوری کرتا ہے اس کی نسل کو بڑھانے میں ہمارے ملک کی اکنوبی بھی بسمت ہوگی اور یہ ایک اچھا بزنس ہے جس طرح کی انہوں نے بریفنگ دی ہے ہمیں اور جس طرح سے ہم نے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم تمام حیدرباد کے پارمر کو ریسٹرٹ کریں گے ان کی ویکسنیشن اکوبت کی ذبہ داری ہوگی اچھا اقدام ہے ادا کرے جو باتیں ہوئی ہیں اس پر عمل ہو اور انشاءاللہ ہم آکے بڑھ کر ان کا ساتھ دیں گے اگر انہوں نے ساری چیزیں پوری کی بہت بہت شکریہ